کل یہ دو دفعہ دن میں پہلے ہم چلائیں گے پھر چار دفعہ چلائیں گے پھر دس دفعہ چلائیں گے دو سے شروع کریں گے پھر چودہ تاریخ جب میں آپ کے پاس ہوں گا اس وقت چار آپ پر چار ڈاؤن ہو چکی ہوں گی اس کے بعد دس آپ پر دس ڈاؤن ہو چکے ہوں گی یہ چالیس کوچز ہم بنا رہے ہیں کیریچ فیکٹری میں جس کی پندرہ کوچز آج ہم آپ کو انسٹال کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری پاکستان ریلوے کے مزدوروں نے اور پاکستان کے ریلوے کے افسروں نے بنائی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑا قبضہ مافیا ہے یہاں پہ اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہے قبضہ مافیا پچیس سال میں سارا قبضہ مافیا چھا گیا ہے کیسی آر کے ٹریک پہ قبضہ مافیا چھا گیا ہے جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں اس کو چلانے جا رہے ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ کام جس کا بیڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا تھا یہ جتنی جلدی مقام ہمارا پورا تعاون ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا کوئی انہوں نے سیورج کا کام شروع ہو چکا ہوئے ان کا اور بریج اور انڈر بریج کے ان کے ٹنڈر لگ گئے ہیں جیسے جیسے بریجز آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم کیسی آر کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کریڈٹ عمران خان گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھی ہیں اس کے اس کی کیابنٹ کا حصہ ہیں اور ریلوے میں ہم اور بھی بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور کراچی کے امام کو کوشش کریں گے کراچی ایک مسائل زیادہ شہر ہے کہ اس کے مسائل میں کمی آ سکے ہیں نکویسی یہ ہم اس کو ایک سال کے اندر اندر بلکل موڈرن کر دیں گے توٹلی جی دیکھیں خالی تو سپریم کورٹ کے آرڈر سندھ گورنمنٹ کے لیے ہیں میں آپ سے کوئی بات شبانہ نہیں چاہتا اور سندھ گورنمنٹ جب کیونکہ ہمیں تو پولٹیکل سپورٹ نہیں مل رہی جی کسی پارٹی کی طرف سے بھی کراچی میں سو یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ گلانی سٹیشن ہو گئے جو سٹیشن آپ نے نام لیے ہیں ان سب لوگوں پہ قبضہ مافیا ہے انشاءاللہ خالی کرائیں گے سال ڈیٹھ سال کارسہ لگ جائے گا بہت بڑا قبضہ ہے اب دیکھیں نا تجوری آئیٹس تک کو ہم جا رہے ہیں کہ سب ہماری زمینی ہے ریلوے کی انگریزوں کی لوگوں نے قبضے کی ہوئے ہیں اور پھر سٹیل لے کے ہمارے ساتھ ہی مل کے یہ دس دس بیس بیس سال سلاتے رہتے ہیں جس وقت اوور بریج سندھ گورنمنٹ نے ٹنڈر دے دی ہے ایف ڈبلیو کو جس وقت یہ اوور بریج بن گیا اس سے پہلے ہم وہاں پہنچے ہوں گے نیکس سٹیج میں وہ بھی کریں گے اس میں سولہ کلومیٹر سرکلر ریلوے کا ہے یہ چیزیں لوگ سمان اتار لیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے تولیے اور صاحب نے نہیں چھوڑی لوگوں نے جب میں وزیر بنا تو رکھے تھے ٹرین چلتی رہے تو زندہ رہتی ہے رکھتی ہے تو رات کو لوگ آ کے چیزیں نکال لیتے ہیں ہمارے وہ کیا ہے جی ڈیٹیکٹر کیا کہتے ہیں اس کو جو پرزہ بہت زیادہ نکالتے ہیں ہمارا ڈسٹریبیوشن وال اتنا چوری ہوا ہے بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے جب میں آیا تو پتہ لگا کہ ڈسٹریبیوشن وال کو بھی لوگ نہیں چھوڑ دیں دیکھیں بھائی میں اس کا ایک ساتھی ہوں اور اس کی کیابنٹ کا ممبر ہوں جو سپریم کورٹ نے حکم دیا بڑی صد کے دل سے کوشش کر رہے ہیں پچیس سال بعد جاؤ تو وہ نقشہ ہی بدلہ ہوتا ہے پچیس سال بعد گئے ہیں تو ریلوے کی زمین کا وہ مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ جو ٹکٹیں بکتی ہیں ایک کمرے میں پینسٹھ بندے ہوتے ہیں دیوار کے پیچھے جاتے ہیں تو چورتالیس نکلاتے ہیں یہ سینٹ کا حال ہے تو اگر یہ سینٹ کا حال ہے اور کسی پارٹی نے کسی پارٹی نے اپنے کسی بندے کو نہیں نکالا جس نے یہ کام کیا اور ان سب کو پتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے جی سر میں ہوں ابھی پانچ منٹ ہیں اور مال گاڑیوں کا امید ہے کہ جی چھوٹا سا سوال کریں نا ٹائم میرا تھوڑا رکھتا ہوں ہم نے چار پارٹیوں کو اپنی جو فریٹ ویگن ہے وہ پرائیوٹائز کر دی ہیں اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اگر ساری پارٹیاں بھی آئیں تو ہم اپنا فریٹ سارا ان کو دے دیں گے آٹھ رینے ہم پرائیوٹ کرنے جا رہے ہیں پسنجر کوچز اگر اس میں اضافہ ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے جب یہ کیسی آر بن جائے جو بیوڈی پر پرائیوٹائز پرائیوٹ اس کو لینا چاہے ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے کیسی آر کو ویلکم کریں گے جب یہ پوری تیار ہو گئی اگر لینا چاہے کوئی پرائیوٹ پارٹی تو ہم آکشن کھلے ٹنڈر کے ساتھ دینے کے لیے دیار ہیں الینجی ہم ٹرانسپورٹ کریں گے الینجی ہم ٹرانسپورٹ کریں گے ابھی یہ فیصلہ ایک انجن چلا کے کریں گے کہ ڈیزل کی جگہ الینجی لگایا جائے ابھی ایک ٹرائل کریں گے یہ نو انجن ہی بیٹھ جائے میرا خیال ہے اگر ان میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی یہ اپنے بیانیے پر سوچتے پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور اگر جلسوں سے حکومتیں بدلتی تو ہم نے ایک سو چھبیس دن جلسہ کیا تھا حضور اور ایک سو چھبیس دن جلسے میں نہیں بدل سکا اور جو جو بیانیاں جو جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا صرف ریاضت کی کمی ہے صرف ایکسپیرینس نہیں ہے فضل الرحمن صاحب نے کل میرا خیال ہے غیر سنجیدہ الزام لگایا کہ شبن نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے اس نے تردید کر دی فضل الرحمن صاحب میرے لئے قابل اطرام ہے میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اچھی تحقیق کر لیا کریں یہ آپ کو خراب کریں گے لاسٹ تری کوئیسٹن ابھی سی پیک کا ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کیسی آر کچھ حامل کرنے کراسنگ انشاءاللہ آٹھ کراسنگ اگر ہی چودہ تاریخ کو میں آوں گا تو اس پہ فاتک لگ چکے ہوں گے جی لاسٹ کوئیسٹن چلیں آواز ہی نہیں سمجھا رہی یہ نوے لاکھ کی ایک ایک کوچ بنی ہے چالیس کوچیں یہ بنائی ہیں ون پوائنٹ ایٹ بلین روپیز جو ہے وہ کیسی آر پہ لگائیں گے ابھی تک ون پوائنٹ سیون لگ چکے ہیں ابھی تک سترہ ملین لگ چکے ہیں ون پوائنٹ ایٹ ایٹ بلین عمران خان نے ہمیں دیا ہے سارے کا سارا کیسی آر پہ لگائیں گے میرے بھائی ساری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں آرنے والا مان ہی نہیں رہا جمہوریت کو خطر ووٹ کی عزت جو ہے اس کو شدید قسم کا ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو ہارنے کے بعد ہار تسلیم نہیں کرتے